یہ وہ درخشہ روشن دین ہے جس دن برے سگیر کے مسلمانوں کو ایک واضحہ نصب الائم ملا اور اس دن جو ہے ہمارے ہیروز وہ بانیان پاکستان ہماری قیادت حضرت قائد اعظم محمد علی جناہ ان کے رفقہ کار ان کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن ہے جنہوں نے لا زوال قربانیاں دے کے بے مثال جدوجہد کر کے ناممکن کو ممکن کر دکھایا اور پاکستان کو دنیا کے نقشے پہ لا کھڑا کیا آج کا دن قائد اعظم محمد علی جناہ کے دو قومی نظریہ کی سچائی کا مو بولتا ثبوت ہے کہ برسگیر کے اندر رہنے والی اقلیتیں اور حصوصا مسلمانوں کا جس بے رحمی اور بے دردی سے قتل عام ہو رہا ہے آج کا دن 23 مارچ کا دن قائد کی اس ویژن کو سلام پیش کرنے کا دن ہے کہ جنہوں نے ہندوستان کی قیادت وہاں بسنے والے ہندوعتوا کے عزائم اور اوورال ہندوستان کی اس وقت کی جو سوچ ہے اس کو پڑا پرکھا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ دو علید علید شناخت رکھنے والے سوچ رکھنے والے علید علید مذہبی بنیادوں پہ کھڑے مسلمان اور ہندو اکٹھے چال نہیں سکتے اور دونوں کی علیدگی اس وقت وقت کے حالات کے اور صورتحال کے پیش نظر لازم ملزوم قرار دی گئی اور آج ایک ایک ہماری اس قیادت کے اٹھایا ہوا قدم تاریخ کے سنیرے حروف میں جس طرح رکم ہوا آج اس کی حقیقت کو بیان کر رہے کہ ہماری وہ قیادت فہم و فراست اور فیوچرسٹک سوچ رکھنے والی جو لیڈرشپ تھی آج کے حالات ہندوستان کے اندر مسلمانوں کا استحصال اور حصوصا کشمیر کے اندر اسی لاکھ سے زائر کشمیریوں کا مسلسل کئی ماہ سے پابندے سلاسل رہنا ان کی سوچ کی اکاسی کر رہا ہے اور اس کا حقیقی طور پر آئینہ دار ہے تئیس مارچ کا دن تھا وہ ایک ایسے جذبے کے ساتھ جڑا ہوا تھا کہ جس جذبے کے اندر ہماری بانیانے پاکستان کی یک جیتی ہم مانگی اور یک سو ہی جو ہے اس نے ایک قلیدی کردار ادا کیا کہ ایک خواب کو حقیقت میں بدل دیا آج ایک دفعہ پھر تئیس مارچ کے دن پاکستان نے کرونا کی شکل میں جو چیلنج در پیش ہے ایک اہم قومی مسئلہ جس کے اندر پوری قوم جو ہے اس بواہ کی وجہ سے مسائل اور مشکلات کا شکار ہے آج تئیس مارچ کے دن ایک دفعہ پھر اسی ہم مانگی یک سو ہی اور یک جہتی کو دورانے اور آگے بڑھانے کی ضرورت ہے اور آج کے دن وہی جذبہ جو قیام پاکستان کے وقت تھا اسے تعمیر پاکستان اور پھر استحقام پاکستان کے لیے آگے بڑھانا ہم سب کی ذمہ داری ہے اور پرائم منسٹر اور پاکستان امران خان صاحب کی قیادت میں ہم ایک دفعہ پھر تجدید اہد کرتے ہیں کہ ہم قیام پاکستان کی جو امانتیں ہمارے سبور دوئیں ان کو اگلی نسل تک منتقل کرنے کے لیے جو ایک روشن درکشا ترقی یافتہ اور ایک خوشحال پاکستان کا وین وزیراعظم امران خان رکھتے ہیں اس پاکستان کو باہفاظت اگلی نسل تک منتقل کریں گے چونکہ کل وزیراعظم پاکستان کے خطار کے حوالے سے مختلف موضوع زیر بیس رہے جس میں سر فریست لاب ڈوم کے حوالے سے مختلف سیاسی قیادت سیاسی رہنمہ سماجی لیڈرشپ اور میڈیا کے تجزیہ کاروں کی رائے ہمارے سامنے آئی جس میں اکثریت کا یہ مہور سوچ اور بیانیاں تھا کہ پاکستان کو لوگ ڈاؤن کی طرف جانا چاہیے سب سے پہلے اس لگ ڈاؤن کی ڈیفینیشن جو وزیراعظم نے کل قوم کے سامنے رکھی اس سے اگاہی ضروری ہے کیونکہ لگ ڈاؤن جو ہے آپ اس کو انفورسمنٹ آف یور اون لیگل ایکشنز ویڈ فورس اس کی یہ ڈیفینیشن کلاتی ہے کہ آپ اپنے کام پہ زبردستی عمل کرنے کے لیے فوج لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور پولیس کو استعمال کریں عوام کو گھروں تک قید اور محدود کرنے کے لیے تو وزیراعظم پاکستان نے تمام صبائی حکومتیں گلگت بلتستان اور پھر اسلام آمباد کیپٹل ٹیریٹری کے اندر بھی ون تھرٹی ون اے سی آر پی سی کے تحت ریکوزیشن کروا کے صبائی حکومتوں سے سمری موف کروای ہے جس کے تحت آرٹیکل ٹو فورٹی فائل کے تحت ان صوبوں کو یہ اختیار دیا جا رہا ہے کہ وہ نیڈ بیس پہ جب چاہیں جس وقت چاہیں حالات واقعات اور صورتحال کو مد نظر رکھ کے فوج کو طلب کر سکتے ہیں اور اس کے لیے وہ سمری کی پرائم منسٹر آف پاکستان منظوری دے چکے ہیں اور جس کے تحت ایک پارشل لاکڈاؤن کی آپشن جو ہے وہ صوبوں کی سواب دیت پر چھوڑی گئی ہے لیکن اس کا مطلب قطن کرفیو نہیں ہے اس کا مطلب زبردستی عوام کو گھروں تک محدود کرنا نہیں ہے لیکن آپ کی اگاہی کے لیے کیونکہ کالک ٹیوی ٹاک شو میں رینجرز کے کسی ہائی افیشل کی پریس ریلیز پڑھ کے یا پیل پڑھ کے سنائی جا رہی تھی تو ان کی اگاہی کے لیے کہ آٹھ ہیئر پورٹ پہ پاکستان کے آر ایڈی جو ہے سیول آم فورسیز جو ہیں وہ تائنات ہیں جس میں رینجر اور ایف سی کے اہل کار اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں تو لہذا جو سندھ کے حوالے سے لاک ڈاؤن کے حوالے سے ایک نکتہ نظر بیان کیا جا رہا ہے وفاقی حکومت جو ہے اس لاک ڈاؤن کی ڈیفینیشن سے اگری نہیں کرتی اور اس کے بیسک جو پیرامیٹرز ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان پیرامیٹرز میں ہمیں جو انکریمنٹل لاک ڈاؤن کا یا ایک سٹیپ پا سٹیپ سوشل ڈسٹینسنگ اور عوام کو ولنٹیر ولنٹیری ایز آ ولنٹیر ایفرٹس ان کو انگیج کر کے ہم ان کی سپورٹ کے ساتھ اس چیلنج کو ورکم کریں کیونکہ کوئی بھی حکومت اکیلی تنہا صرف ڈنڈے کے زور پہ اس طرح کے چیلنج سے نمبر دزمان نہیں ہو سکتی جب تک عوام جو ہے وہ آپ کے ساتھ کھڑی نہ ہو تو جنگ اور یہ جو جہاد کرونا وائرس کے خلاف ہم کر رہے ہیں اس میں ہراول دستہ جو اس جہاد کے اندر سب سے اہم سٹیک ہولڈر ہے وہ پاکستان کے عوام ہے تو پاکستان کے عوام کی مرضی منشاہ کو بائی پاس کر کے اس طرح کی جنگ نہ جیتی جا سکتی ہے نہ اس میں کامیابی حاصل ہوتی ہے یہی وہ وجہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان جو عوام کے اس حکومت پہ حقوق ہے ان کے فراہمی کے لیے پور اعظم ہے اور انہوں نے کل کی اپنی تقریر میں ان ذمہ داریوں کا اس احساس کا اس درد کا انہوں نے اظہار بھی کیا لیکن شہریوں کے جو فرائز ہیں ان کے حوالے سے بھی انہوں نے ایک اپیل کی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری گلگت بلتستان اے جے کے چاروں سبائی حکومتیں ان کی جو اور انکلوڈنگ اسلام آباد ان کی طرف سے جو ریکوزیشن آئی تھی اس کو پرائم منسٹر نے بازابطہ منظوری تھے کہ سمری کی تو کیابنٹ کو سرکولیشن میں اپروول کے لیے بھیجا ہے اور جلد کیابنٹ کی اپروول کے بعد ہم اس کو نوٹیفائی کر دیں گے اور سوبوں کو یہ اختیار دے دیں گے کہ سوبے اس حوالے سے جو بھی حتمی لا عمل اختیار کریں وہ حالات اور واقعات اور صورتحال کے مطابق کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میں آج جو ہے وہ ایم کے ام ہماری ایک اہم اتحادی حکومت ہے ہم ان کو آج واپس کیابنٹ میں اس قومی چیلنج کو شکست دینے کے لیے حکومت کا دوبارہ حصہ بننے پہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ان کو دل کی اتحا گرائیوں سے ویلکم کرتے ہیں اور ایک دفعہ پھر اس توقعوں کے ساتھ کہ چونکہ یہ ہمارا ایک ایسا نیشنل ایشو ہے کرونا جس کو شکست دینے کے لیے ہمیں نیشنل یونٹی نیشنل ہامنی اور نیشنل اونشی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے کچھ ہمارے سیاسی رینما مسلسل بیانبازی میں مسروف عمل ہیں جس کے تحت وہ وزیر اعظم کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں تو میں ان سے یہ اپیل کرنا چاہوں گی کہ عوام کو آپ لاک اپ میں رکھنا چاہتے ہیں اور خود آپ لاک اپ سے باہر آنا چاہتے ہیں اور اکثریت جو ہے جو اس پہ گفتگو کر رہی ہے کچھ وہ لوگ تھے جو سیلف کارنٹائن اور سیلف لاک ڈاؤن کا شکار ہو کے برونے ملک چلے گئے تھے اور وہ پاکستان تشریف لائے ہیں تو اس حوالے سے مصبت تجاویز جو آپ سب کی طرف سے آ رہی ہیں ان کو ایک پریکٹیکل سٹریٹیجی میں ڈال کے ایک حقیقی حکمت عملی کے طور پہ اس کو صوبوں کے ساتھ اشتراک سے عمل درامن کو یقینی بنایا جا رہا ہے تو اس موقع پہ اس قسم کی پوائنٹ سکورنگ جو ہے وہ عذیت کا باعث بنیں گے اور عمام کو ہم نے نامید نہیں کرنا میں آپ سب کی شکر گزار ہوں اور انشاءاللہ ہم یہ چونکہ ایک پریس کانفرنس ابھی ہمارے اینڈی ایم میں ہیلتھ منسٹری اور نیشنل سکیورٹی ڈیویین کی طرف سے آپ کو لیٹسٹ اپ ڈیٹ دی جائے گی اور اب تک ہونے والی جو چیم منٹس ہیں اس کے مطلق گاہی دی جائے گی میں آپ سب کی شکر گزار ہوں بہت شکریہ اچھا میں بتا ہے کہ مارکیت میں نہ ماس ملے سنیٹائزر ملے سنیٹائزر دو سو تین سو کسا ملے ہزار کھا دو ہزار کھا تین ہزار کھا اس پر حکومت نے تک کیا کچھ بھی نظر نہیں آرہا یہاں بھی سنیٹائزر نہیں یہ اس میں کچھ آپ کی ذمہ داری ہیں کچھ حکومت کی ذمہ داری ہیں اور ان ذمہ داری کو ہم نے مشترکہ انداز سے ادا کرنا ہے کیونکہ جب آپ مارکیٹ میں کوئی بھی چیز دیمانڈ اور سپلائے کا گیپ آئے گا تو جب آپ جان بوجھ کے اپنی ضرورت سے زیادہ چیزیں کٹھی کریں گے تو آلٹی میٹلی پھر وہ کرائیس کو جنم دیں گی تو زمدرانہ رول جو شہریوں کا جو کال بھار بھار پرائم میسٹر نے دھورایا اسی کو آگے لے کے چلنے کی ضرورت ہے اشہر میڈا بھائی گا کہ صوبوں کی طرف سے یہ مطالبہ آرہا ہے لاؤگ ڈاگ ڈاگ مطالبہ بھی آرہا اسے حکومت لاؤگ خاندان کے انہیں کہ وہ حکومت کے ساتھ ملتر کام کرنے کو تیار ہے تو کیا اس حوالے سے کوئی سے رابطہ ہو ہے دیکھیں یہ کسی ایک شخص کے ہاسپیٹل سے آپ اتنے بڑے قومی بہران سے نبرد عزمان نہیں ہو سکتے لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب اپنی اپنی سیاسی خواہشات مفادات اور ایجنڈاز جو ہیں اس کو کورنٹائن میں ڈال دیں اور صرف اور صرف اس وقت اس بہران سے اس وبا سے نپڑنے کے لیے عوام کو اس مشکل سے نجات دلانے کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کریں اور وزیر اعظم کی ذات کو تنقید کا ہوگی وزیر اعظم قائدانہ کردار ادا کر رہے ہیں اور انہی کی قیادت میں تمام سیاسی جماعتیں اور سبائی حکومتیں اس مشترکہ حکمت الاملی کو نچلی سطح پہ امپلیمنٹ کریں اور شباز شریف صاحب اپنے اس وقت جو سیاسی محاذ کے اوپر نقبض نہیں کر ایک ذاتی کوئی مخصوص بیانیاں پیش کرنا چاہتے ہیں تو اس کی حوصلہ چھک نہیں ہوگی لاس جی لاس دو سوال ہے کہ اگر آپ کہہ رہی ہیں کہ سبری گئی ہے اور مدیر عظم کی قابل نے خیار دے گی تو صحیح حکومت کی اگزام ہے لام کام کام کی کی دوسرا یہ بتا دیں کہ ابھی تر کل بھی ڈاکن 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 اس کے بارے میں تفصیلات سے علاہ کریں بہت سارے لوگ پاکستان میں ڈاکن ڈاکن گروں پہ ہیں اور ڈاکن دیکھیں ڈاکن ڈاکن ساب ایک کمپریہنسی بریفنگ ڈیلی دے کہ آپ کو ڈیش بورڈ کے اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے اور اگر کہیں جو گیپ ہے کہ کراس کویسٹن نہیں ہو رہی اس کے لیے بھی ہم انتظامات کر رہے ہیں تاکہ جنرلیسٹ ویڈیو کانفرنس کے ذریعے ان سے سوالات کر سکیں اور جواب بات دے سکیں جو آپ کا سیکنڈ پارٹ ہے کہ دیکھیں اس وقت جو سب سے اہم میسج میڈیا کے ذریعے کمینیکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ پینکی افرات افری اور سنسنی غیزی سے پرہیز کیا جائے اور پینک کریئیٹ کر کے اس قسم کا تاثر دے کہ ہر وہ پیشنٹ جو خدا نہ ہاستہ کرونا کا شکار ہو جائے اس کے لیے ریکووری ہنڈر پرسنٹ نہیں تو نائنٹی ایٹ پرسنٹ چانسیز اگزسٹ کرتے ہیں اور یہ آپ کے سامنے ہے مسائل کہ جو چیلنج ہے جس کے لیے جس کی امیونیٹی کمپرمائز ہے جا جو آرڈی کسی نہ کسی بیماری کا شکار ہے یا ہمارے عمر سیدھ افراد ہیں دیکھنا صرف یہ ہے کہ جو ریکوورڈ ہوئے مریض ہیں ان کو بھی میڈیا زیادہ زیادہ دکھائیں تاکہ لوگوں کے اندر یہ خوف و خراص کم ہو اور لوگوں کو یہ یقین ہو کہ اس وائرس کا شکار ہونے کے بعد بھی آپ زندہ بچیں گے انشاءاللہ آپ کی جان کو کوئی خطرہ نہیں کیونکہ یہ جان لیوہ مرض نہیں یہ خطرناک ضرور ہے لیکن جان لیوہ نہیں بہت شکریہ میڈیا سے مخاطب تھی معاون خصوصی فردوس آشک آوان انہیں کہا کہ 23 مارچ کا دن آج روشن دن ہے آج کا دن قائد آزم نے دو قوم نظری کی سچائی کا ثبوت ہے انہوں نے کہا کہ محسور کشمیری عالمی ضمیر کو جنجوڑ ہیں باکستان کشمیریوں کی حمایت جاری اکھے گا ساتھ ساتھ کرونا کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کیوں نے کہا کہ کرونا کے باعث پوری قوم مسائل کا شکار ہے اس کو شکست دینے کے لیے قومی اکجہتی بے حد ضروری ہے